جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں مانا والا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مانا والا میں دیسی گھر تیار کیا جا رہا ہے ہم یہ گھر کیسے تیار کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ ایک کاریگر ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کہہ کہنا ہے چاچا ہی دسوں درہ گھر کس نے تیار کرتے ہیں گھر جی پہلو گنے دی چلائی کرتے ہیں رکھ بیچ جا کے اتھو لیان کے پیر انہوں پیڑ دے ہیں ویلنے بچوں دی ادھو راست نکل دی ہے راست بڑھا کے پھر انہوں کار دے ہیں کار کے ادھو سفائی کر کے سوار کے پھر جناب گری میوا بھی پونے ہیں وہ گوڑ پھر بیچنے ہیں جی یہ تھے کاریگر ہمارے ساتھ بلکل اس کی ایک کشبو ہی منفرد ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کا سفائی کا پروسس گنے کے راست کو فلٹر کرنا اچھی طرح اس کو لائشوں سے پا کرنا جو ان کو دوسروں سے منفرد کر رہا ہے اور مسافروں کے لئے مین جیٹی روڈ پہ ہے مختلف نواؤ اقسام کی ڈرائی فروٹ ڈال کے بڑا بہترین گوڑ تیار کر رہے ہیں شکر تیار کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہے گنے کا راسبی سیل کر رہے ہیں جس میں مالٹے اور لیمو وغیرہ اور دوسرے فالو وغیرہ ڈالتے ہیں تو اگر میرا یہ کیمرے میں آپ کو دکھاتا چلے یہ گھڑا بیس ٹیم تیار ہو رہا ہے کیسے یہ تیار کر رہے ہیں اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے تو اس کا گنے کا راسن کالا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ویلے میں ڈال کے تقریباً پچیس تے تیس منٹ اس کو گرم ویلے میں پکایا جاتا ہے پھر جب یہ اس کا گھڑ تیار ہوئے تو پھر اس کی جو آپ پیسیں کر کے مارکٹ میں جو لجائے جاتی ہیں اس کا ذائقہ اچھا بنانے کے لئے گھڑ میں اس میں ڈرائی فوٹ جس میں بادام کے لئے بادام پشتہ وغیرہ بھی ڈالے جاتے ہیں